کہ اسلام نانو نفقے کی بڑی بھرپور ذمہ داری ایک مرد کو دی ہے یہ ہر آدمی جانتا اب کتنا ہے کس طرح وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جو چیز کم جانتے ہیں کہ نانو نفقے کے علاوہ اسلام نے یہ ایک ذمہ داری قرار دی ہے مردوں پر بھی دو دن تو بہت بات ہو گئے نا کہ عورتوں کو گھر میں بٹھانے کی بات ہوئی ہے لیکن گھر سے مطلب گھر نہیں ہے گھر سے مطلب یہ وہ تربیت کا فریضہ انجام دینے کے لیے لیکن مردوں کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ انہیں اپنے گھر والوں کے لیے الگ سے ایک وقت نکالنا ہے وہ حدیث میں ابھی پڑھ رہا ہوں بہت مختصر حدیث ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ اپنی جگہ ایک الگ موت لیکن یہ ایک ذمہ داری ہے کہ خالی درہم و دینار دینا خالی گاڑی کا انتظام کر دینا خالی کپڑے خرید کے دے دینا خالی زیورات وہ اتنا اہم چیز نہیں جتنا اس میں واجب ہے وہ اپنی جگہ ہوگا اصل چیز ہے گھر والوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہو جس میں پی بی بھی شامل ہے جس میں اولاد بھی شامل ہے جس میں والدین بھی شامل ہے جو آج کے زمانے میں سب سے قیمتی چیز کتنے ہی لوگ آکے کہتے ہیں کہ مولانا وہ پھلا پروجیکٹ ہے ہم سے ڈونیشن لے لیجیے ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ اپنا وقت ہے اور ادھر سورہ مبارکہ ایک کہہ جو اس اعتبار سے بڑا اہم سورہ کہ میں نے دعاوں کی ساری کتاب دیکھی دعاوں کی آخری زمانے کا سب سے بڑا خطرہ دجال دجال سے بچنے کے لیے قرآن کریم کا ایک ہی سورہ امام نے بتایا وہ ہے سورہ کحف درکہ میں اس کی فضیلت دوسرے حوالے سے بھی بتاتا ہوں کہ بازار کوپا میں نوک نیزہ پر میرے مظلوم آقا کے کٹے سر نے سورہ کحف کی تلاوت کی تھی اس سورہ کحف کے اندر اس کی پانچ آیتوں کی تلاوت کی تھی شروع دجال سے بچنے کے لیے اس کی آخری دس آیتوں کی تلاوت کا حکم ہے یہ سورہ کا آغاز ہے وہ سورہ کا اختتام ہے یہ دو چیزیں سورہ کی اہمیت کو بتا رہی ہیں اس کے درمیان کی ایک آیت تقریر کے اگلے حصے میں جو فورا شروع ہونے والا ہے اس میں آئے گی ابھی سنیے اس کے اندر ذلقرنین کا واقعہ ذلقرنین سکندر کا نام نہیں ہے یہ ایک الگ حکمران تھا جن کے بارے میں آج تک علماء اسلام میں یہ بحث ہے کہ یہ خالی حکمران تھے کہ پیغمبر بھی تھے حضرتِ لقمانِ نبی حضرتِ خضر اور حضرتِ ذلقرنین یہ تین شخصیتیں وہ جن کا قرآن میں بہترین انداز سے تذکرہ ہوا لیکن قرآن نے یہ واضح نہیں کیا کہ ان کے پاس نبوت تھی کہ نہیں وہ ذلقرنین جن کے حوالے سے جملہ آتا ہے کہ وہ اس دنیا پہلے انسان ہے پہلے مومن انسان جنہیں اللہ نے ساری دنیا کی حکومت عطا کی تھی یہ بھی پروردگار کا ایک طریقہ کہ پہلے کافروں کو دیتا پھر مومنوں کو دیتا اللہ صرف بھوک اور پیاس کے ذریعے ہی ہمارا امتحان نہیں لیتا ہے دولت کے دھیر ہمارے گھروں میں بھیج کے بھی ہمارا امتحان لیتا جس کی وجہ سے سیدہ فاطمہ شکر کا سجدہ انجام دیتی ہیں کہ یہ والی دولت میرے گھر کے اندر نہیں آنے پائی تو اب نمرود و شداد کو پہلے اللہ نے پوری دنیا کی حکومت دی یہ حکومت ملنا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ ان کے عمال کو سارٹیفائی کر رہا ہے یہ ان کا امتحان لیکن ذلقرنین اور سلمان ذلقرنین جب پہنچے اس قوم کے بعد جس نے کہا کہ ذلقرنین یاجوج و ماجوج نے یاجوج و ماجوج نے المفسدونہ فل ارز انہوں نے زمین میں قساد برپا کر دیا ہمارے لئے زندگی گزارنا مشکل کر دیا اس یاجوج و ماجوج کے خطرے سے ہمیں گوگ و می گوگ کیا انگلیش میں کہتے ہیں اس سے ہمیں بچائیے آدمی اگر اپنے حکمران سے یہ بات نہ کرے تو کس سے کرے شکوا کرنے اور فریاد کرنے والوں کا حق بنتا کہ وہ یہ بات کہیں لیکن قرآن سورہ قحب کی آیت نمبر اٹھاسی نواسی نوے یہ تین آیتیں پڑھ لی جائیں قرآن حضرت زلقرنین کا جواب دیتا حضرت زلقرنین کا جواب یہ ہے کہ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں لیکن پہلے تم میرے ساتھ آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ پھر میں تمہاری مدد کروں گا کہ جس سے امام ایک اصول دیتے اور وہ یہ کہ جب تک کہ خود مسیبت زدہ فریاد والا آگے بڑھ کر خود بھی کچھ کوشش نہ کرے اس وقت تک اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آتی ہے اور یہی پر میں اپنے موضوع سے ہٹ کر لیکن اپنے زندگی بھر کے تبلیغی مشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ کہ جو ہمارے ہاں ون وے ٹریفک ہر چیز ہمیں امام سے چاہیے ہر چیز ہمیں امام سے مانگنا ہے ہر چیز میں ہم امام کو بلاتے ہیں لیکن امام جو ہم سے چاہتے ہیں امام جو ہمیں بلاتے ہیں امام جو ہمیں اس کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہ طریقہ کار خلاف اقل بھی ہے خلاف قرآن بھی ہے خلاف شریعت بھی ہے بہت کی پورا جملہ ایک مجلس بلکہ کشرا ہو سکتا ہے لیکن وقت جو کہ کم ہے اس لیے میں اس کو بہت جلدی سمیٹ دیا لیکن خوشی ہوئی کہ بعض مومنین اکرام سمجھ سکے اگر کہ اکثر مومنین نہیں سمجھ پائے لیکن ایک بھی سمجھ گیا تو میرے لیے کافی ہے آئیے تو سورہ اکحف حسین کا سورہ سورہ اکحف امام زمانہ کا سورہ کیونکہ ہی دجال سے ہم کو بچا کر امام کا سباہ ہی بنائے گا سورہ اکحف قرآن کریم کے اہم ترین سوروں میں سے بیغام یہ آ رہا کہ وقت وقت یعنی خود بھی اپنا کوئی حصہ ڈالنا ہے خالی چیزیں لا کے دے دینا پیسے لا کے دے دینا یہ کافی نہیں ہے جو آج کا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہر آدمی کہتا ہے مولانا وقت نہیں ہے پیسے جتنے چاہے آپ لے لیے اب اولاد اور گھر والوں کے حوالے سے دو دن میں نے عورتوں کے لیے بات کر لی آج اگر بہت سارے مومنین پچھلی مجلسوں میں نہیں تھے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے مرد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بار بار کہا گیا وقت نکالنا بیوی کے لیے بھی وقت نکالنا ہے اولاد کے لیے بھی وقت نکالنا اور یہی پر پہلے تک دو حدیثیں سن لیجئے اس کے بعد میں نے کہا کہ بہت جلدی جلدی میں ایک مختصر حدیث بتاؤں گا جس میں امام یہ بتا رہے کہ ایک لیس کتنا وقت نکالنا اب اب ایک تو نحجل بلاغہ یہ حدیث تو آپ کو یاد امام فرماتے مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دن کے تین حصے کریں جن میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے ہے ایک حصہ رسک کمانے کے لیے ہے ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے اور اس کے علاوہ امام کی وہ حدیث من سعادت المرع ایک انسان کی انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اس کا سورس آف انکم اس کا رسک کمانے کا وسیلہ اور ذریعہ یہ ہمیشہ آدمی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا لیکن امام فرمانے کہ اگر جیسے اولاد اختیار میں نہیں لیکن اگر کسی کو اولاد ملی وہ دوسروں کے مقابلے میں خوش قسمت کہا گیا انسان کی خوش قسمتی میں یہ ہے کہ اس کے رسک متجر اس کی تجارت یعنی رسک کا ذریعہ پی بلا دے ہی اس کی اپنے شہر میں ہو تاکہ وہ اپنے گھر والوں سے نہ کٹنے پائے یہ اصل جملہ ہے تاکہ وہ شام کو رسک کما کر اپنے گھر والوں اور اپنی بیوی اور اولاد تک آ سکے اسے خوش قسمتی مانا جا رہا ہے یہ وہی اصول ہے دیکھئے آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں کتنے جلدی جلدی اور بات کو سمیٹ سمیٹ کے بیان کر رہا ہوں خوش قسمتی کہ وہ وقت خانی نانو نفقہ کھاپی نہیں اکثر لوگ جو باہر جاتے ہیں یہی تو کہتے ہیں کہ کیا کرے مولانا گھر والوں کے لیے یہ نانو نفقہ ایک آر روٹی کپڑے مکان کا مینٹیننس کا انتظام کرنا ان کے لیے کمانے کے لیے ہم باہر گئیں وہ ایک چیز ٹھیک کر لی ہے دوسری چیز بگلی جا رہی ہے وقت نہیں دے پا رہے ہیں اب جو چیز آدمی کے کنٹرول سے بلکل باہر وہ تو آپ اپنے مشتہدین سے مسئلہ پوچھئے گا لیکن مختصر تھی بات امام فرماتے ہیں یہ خوش قسمتی یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے کہ اگر اللہ نے تمہاری روزی کا ذریعہ اسی شہر میں رکھا جس میں تم دن بر جو کرو شام کو اپنے گھر والوں کے پاس آ جاؤ اب صادق آل محمد امام جاپر صادق علیہ السلام ایک حدیث ایک حدیث بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے قرآن کی ایک آیت مومنین اکرام ذرا زحمت اٹھا کے آ رہے ہیں تو میرا اگرچہ طریقہ نہیں ہے لیکن مجبوری ہے جتنے لوگ آگے آسکیں دائیں بھائیں جگہ پھل کرسکیں کدھر خاصی جگہ ہے امام قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے گئے آیت آپ نے بہت سنی مرحوم خطیبِ آزم علامہ غلام اسکری صحاب آل اللہ مقامہ کا ایک مارکت العرہ عشرہ اس کی اوپر اور ایک نہیں زندگی میں کئی عشرے آیت بہت مشہور ہے تو میں نے کہا پورا عشرہ اس پر پڑھا لیکن پورا عشرہ اپنی جگہ صرف ایک جملے میں چار حصے کر کے امام نے تفسیر کر دی اے ایمان لانے والو خاری اپنے آپ کو نہیں اپنے اہل کو بھی اولاد کی بات نہیں آئیے اس میں سارے گھر والے آگئے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو بچانا ہے جہنم کی آگ سے جس جہنم کی آگ میں انسان اور پتھر ایک ساتھ جلائے جائیں یہ بتانے کے لئے کہ کتنی سخت ہوگی کہ پتھر اس میں جل رہا ہوگا اس جہنم کی آگ سے اپنی اولاد کو بچاؤ پورا عشرہ کیسے بچاؤ کیوں بچاؤ کس طریقے سے بچاؤ اب یہ مختصر حدیث علامہ مجلسین بہار میں نقل کی امام مولا کس طرح سے اپنے اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں امام نے ایک جملے میں چار چیزیں بتائیں اور کہا یہ چار چیزیں وَدُعَاِهِ مِلَا قَعَتِ اللَّهُ اور یہ ذمہ داری مردوں کی قرار پا رہی ہے یہاں عورتوں سے خداب نہیں ہو رہا ہے عورتیں ہیں اس حدیث میں عورتیں ہیں اس آیت میں شامل لیکن کل اور پرسوں دو پرانی مجلسیں اس کے اوبر ہو چکی آج صرف مردوں کے حوالے تھے کس طرح بچاؤ کہا کہ ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر آؤ یہ تمہاری ذمہ داری اسی وقت آدمی لائے گا جب گھر میں بیٹھا ہو نا اگر جس وقت وہ صبح اٹھ کے نکلا اس وقت اس کے بچے یا سو رہے تھے یا سکول جا چکے اور شام کو جب آیا تو بچے ہوم ورک بغیرہ سب کر کے دوبارہ سوچ چکے ہیں وقت نہ ہے اس کے پاس کہا کہ نہیں تمہاری ذمہ داری یہ بے دعا اے ہمِلَا قَعَتِ اللَّهُ کہ ان کو لے کر آؤ اللہ کی طاعت کی طرف وَيُعَلِّمُ عُمُلْ فَرَائِز اور ان کو دین کے واجبات تمہیں تعلیم دینا ہے انہیں دین کے واجبات تمہیں سکھانا ہے اور یہی پر علامہ مجلسی نے ایک جملہ اپنی طرف سے لکھا حدیث میں تو ایک ہی جملہ ہے لیکن تشریف اور وہ فرماتے کہ یہ بڑھوں کی ذمہ داری ہے کہ خالی کتاب اولاد کو نہ دیں بلکہ کتاب کو سمجھائیں اس لئے کہ چھوٹی سی کتاب ہے ہر مرجے کی توضیع المسائل خالی آپ یہ کتاب پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کی سمجھ میں مسئلے نہیں آئیں گے تو بہرحال وقت کم ہے ابھی تو موضوع بہت بڑا جو وَيَنْحَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ اور انہیں حرام اور خلاف شریعت کاموں سے روکا جائے امام فرماتے کہ یہ تین طریقے اور اس کے بعد وَحِصُّهُمْ عَلَالْبِرْ اور نیکی کے کاموں میں انہیں شوق دلوائی جائے انہیں ترغیب دلوائی جائے چار چیزیں ہیں جس قرآن کی آیت کی تشریح ہوئی دیکھیں پورا ایک اشرہ نسائی تو کم از کم تین مجلسوں کو میں ایک منٹ کے جملے میں سمیٹ رہا ہوں کہ انہیں بلاؤ اللہ کی اطاعت کی طرف فرائض دین کی تعلیم دو منکر یعنی حرام اور خلاف شریعت باتوں سے انہیں روکو اور نیکی کے کاموں میں حص سے کسار انہیں شوق دلاؤ انکریش کرو موٹیویٹ کرو ان کو اس جانب اس طرح سے گھر کا ماحول بناو کہ ان کے دل میں خود شوق و پیدا ہوتا چلا جائے یہ تمہاری ذمہ داری جو آیت قرآنی پر عمل ہوا کونسی آیت اپنے آپ کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ جانم کی آگ سے لیکن یہ جو چاروں چیزیں امام بتا رہے ہیں اس کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ گھر میں یہ شخص ہو اس کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ گھر والوں کو دے سکے اس کے اندر صبح سے شام تک دفتر اب میں کیسے کیونکہ اب واقعاً مجھے لگ گیا کہ آدھا مجموعات کا نیا تو کیسے ان کے سامنے میں یہ بات پوری تفصیل کے ساتھ دو رہا ہوں جو دو دن آ چکی کہ میں نے کہا کہ اس میں لوگوں کا اتنا قصور بھی نہیں کس ڈیش اینٹینا اور کیبل ٹیلیویجن نے خود بخود ایسا ماحول بنایا کہ جس کا جو بہت بڑا نقصان ہے کہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا وہ خرابیاں میں نہیں بتا رہا ہوں جو ہر آدمی کو خود ہی معلوم ہے کہ بے ہجابی ہے اور مکس گیجرنگ ہے اور گانا بجانا ہے اور ڈانس ہے وہ ساری خرابیاں نہیں یہ خرابیاں جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارا وقت ہم سے ہمارا وقت چھین لیا جبکہ مومن کی ذمہ داری قرار دی گئے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے الک سے ایک وقت نکالے ایک اور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ حدیث کا خلاصہ ہے اس لئے کہ وقت نہیں یہ حدیث بھی پڑھنے کا کہ کم سے کم روزانہ ایک گھنٹہ انسان یہ میں واضح کر دوں کہ یہ حدیث کے جملے نہیں حدیث کی الفاظ کو میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں ایک گھنٹہ روزانہ انسان رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے اور جس کی اندر قرآن جس کی اندر حدیث جس میں مسائل فق اور جس میں بزرگوں کے واقعات بیان کیے جائیں اب یہاں امام کے زمانے میں جب امام نے یہ بات کہی حدیث میں تو اس میں امام کا اشارہ تھا انبیاء کی طرف جن کے واقعات قرآن میں بہت آئیں لیکن ہمارے آج کے زمانے میں اس میں ہمارے بزرگ علماء اور مراجعہ بھی آگئے بتانا ہے یہ کم سے کم ایک گھنٹہ نکالنا یہ حدیث کا خلاصہ حدیث میں لفظ ہے گھنٹہ نہیں کہ ایک وقت نکالو روزانہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ وقت کہاں نکلے اب جو کل کی میری مجلس کہ اگر کسی دن آپ جلدی آ بھی گئے اور اگر عورت جو ہے وہ ورکنگ کلاس میں شامل نہیں ہو اس کے پاس ٹائم بھی ہے پھر بھی یہ ٹائم نہیں کیوں اسی کیبل کی وجہ سے مثلا میرے شہر کے اندر حالی میں اسی مہینے میں بھی مہینہ ختم تو نہیں ہوا ہے اسی مہینے چار دن پورا شہر بن جا اور موت تلنا پھر بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں گھر میں بیٹھے ہیں دودھوں دہی کی دکانے بھی بند ہیں پان کے گھوکے بھی بند پھر بھی ٹائم نہیں کیوں بھیش اور کیبل عام دنوں کے اندر سر کھو جانے کی فرصت باپ کو نہیں صبح سے شام تک وہ لگا ہوا ہے اوفیس کے اندر یا کاروبار کے اندر یا مارکٹ چار دن جس حوالے سے بات ہوئی میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ہوں میں یہ بکا رہا ہوں کہ کتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ چار دن کوئی کام نہیں آدمی کے بعد لیکن وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں صبح سے شام تک وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یا کیبل دیکھ رہا ہے جو امام ہر مومن کی عام حالات میں ذمہ داری قرار دے رہے ہیں اب وہ جملہ میں پھر دو رات جو ابھی ابھی میں نے کہا یہ والی حدیثیں کہ اپنے دن کا ایک تہائی اپنے گھر والوں کے لیے رکھو یہ والی حدیثیں کہ بھئی اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف بلاؤ انہیں فرائض کی تعلیم دو انہیں منکرات سے بچاؤ انہیں نیکیوں کا شوق دے لاؤ یہ والی حدیثیں کہ گھنٹہ اپنی اولاد کے لیے نکال آج سے پچاس سال پہلے بھی لوگوں کی سمجھ میں اتنی نہیں آ رہی اس وقت لوگ کہتے تھے کہ امام کو اطاعت کہنے کی ضرورت کیا تھی تو ہر آدمی کرتا ہی کرتا ہے اور اس لیے کرتا تھا اس زمانے میں کہ اس کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے شام تو گھر آ گیا اب رات تو سونے سے پہلے اس کے پاس وقت ہی وقت ہے بہتتا بھی یہ گھر والوں کے ساتھ باتیں بھی ہوتی ہیں جب وہ خیبتیں ہوتی ہوں لیکن وقت ہے یہ حدیثیں پچاس سال پہلے تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی آج سمجھ میں آ رہی کہ ٹائم مینجمنٹ یا وقت کوئی امام نے کیوں فارسی کا ایک محابرہ خانہِ خالی رات دیو میں گیرت جو میں نے کل اردو میں پڑھ دیا تھا کہ جب کوئی جگہ خالی ہوگی وہ خالی نہیں رہ گی کوئی نہ کوئی آنکھ اس کو بھر دے گا خالی گھر اگر ہے تو مادزیو آ جائے گا بھوت پرید آ جائے گا چڑے لے جائے گا کوئی ضرور آئے گا اب وہ مفہوم اس کا جو ہے کچھ اور ہے جو میں ابھی سمجھا رہا ہوں والدین کے پاس وقت نہیں لباب کے پاس وقت ہے نا ماں کے پاس وقت لیکن اب یہ جو وقت نہیں دے پارے یہ وقت خالی نہیں رہے آپ کی اولاد کے لیے یہ وقت کو یور آکے بھر دے گی مولا کا وہ جملہ جو بظاہر حسانِ مجتبہ کے نام وستیت نامے میں ہے لیکن اصل میں ہمارے اور آپ کے لیے وہ حسان کے لیے کوئی دھوڑی ہے وہ یہی ہے کہ بیٹا اپنی اولاد سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہونا اس لیے کہ اگر تم نے اپنی تو بجو ہٹا لی تو تمہارا دشمن تمہاری اولاد پر قبضہ کر لے گا وہ خالی نہیں لینے پائے گا یا تم اپنی اولاد کو ٹائم دو تمہارے پاس ٹائم نہیں تو دوسرے موجود ہیں ٹائم دینے والے اور وہ بھی سنداز سے ٹائم دیتے ہیں کہ بعض وقت تو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ہم نے اپنی اولاد کے لیے کوئی خالی نہیں رکھا ہے ان کے لیے ہم نے بہت ساری جائز چیزیں رکھی جائز چیزوں کو سننے یہ انٹرنیٹ پھر ہماری دوسری مجلس گھوم کے آج یہاں پہ مکمل ہو یہ انٹرنیٹ حالی آپ کا مسئلہ نہیں اس وقت بہت سارے مسئلے ایسے کہ خود یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا والے بھی فریاد کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں حتیٰ یہودی حتیٰ عیسائی جو بھی اہل مذہب ہیں باقیدہ ان کو ہمارے ساتھ مل کے بعد کانفرنسیں کرنا پڑ رہی کیسے بچایا جائے معاشرے کو ان چیزوں سے سبھی پریشان جو بھی ذرا سا کسی بھی مذہب کماننے والا اب اس کے اندر اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کا مذہب سے بھی تعلق ہے جو بالکل سیکلر قسم کے لوگ ہیں ایتھس لوگ ہیں وہ بھی یہ بریاد کر رہے ہیں یہ انٹرنیٹ اتنی اتنی بےہودہ سائٹس آگئی کہ اپنی اولاد کو اس سے بچانا انتہائی مشکل ہو رہا یہ مسئلہ مومن کا نہیں ہے یہ مسئلہ مسلمان کا نہیں ہے یہ مسئلہ اہل کتاب کا نہیں ہے یہ مسئلہ کسی کافر مذہب کے ماننے والا کبنی یہ سب کا مسئلہ کیونکہ اس کے جو باقی نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ کہ وہ لوگ جن کے یہاں ان چیزوں میں کوئی شرم و حیاء نہیں ہے وہ بھی گھبرائے جا رہے ہیں کہ مسئلہ ایٹس کی بیماری اب جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے اس ساری مغربی دنیا نے سموکنگ 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 ان کو اتنا بھیل آئے اب باقیدہ اتنا ریوینیو ان کو آتا تھا لیکن اب جو اپنے ملکوں میں دیکھ کہ جتہ ہم کماتے اس سے زیادہ ہمیں خرد کرنا پڑا ہیلٹ کی وجہ سے کینسر کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں اور اب آج لوگ بڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے باقیدہ جو بیلنس چیٹ بنے کہ پہلے ہم نے سگرٹ کو اتنا پروموٹ اس لیے کیا کہ ریوینیو بہت مل رہا تھا پیسے بہت مل رہے ہیں لیکن چونکہ اپنے ملکوں میں انہوں نے صحت کا نظام پھر ہی کر رکھا تو جتہ کمار ہیں اس سے زیادہ خج کرنا پڑے وہی لوگ پھر گئے اپنی باق سے مجھ اتنا زیادہ ڈسکوریج کر رہے ہیں تو یہ والی تیز فہاشی بے حیائی عورت و مرد کی تعلقات میں کوئی لیمٹ نہ ہونا یہ ان کا دین و رات کا مجھ غلا لیکن وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے جب یہ تیز بچوں میں آتی ہے تو اتنی جسمانی خرابیاں پیدا ہوتی تو اس میں وہ بھی خبر آ رہے ہیں وہ بھی شرمچ آ رہے ہیں اس کا ایک حل اس کا ایک حل اب نکالا گیا پہلا والا حل تو بالکل غلط پہلا والا حل یہ ہے کہ جی انٹرنیٹ کے اوپر جتی بھی بےہودہ سائٹس آپ ایک کا اس کے اندر لوک لگا سکتے ہیں کہ بچہ وہاں آ جائے مسئلہ یہ ہے کہ بڑوں کو تو آتا بھی نہیں انٹرنیٹ چلا تو یہ تو فیل ہو گیا انٹرنیٹ اور کمپیٹر کے حوالے سے ہر آنے والا بچے اپنے سے پہلے والے سے زیادہ ہوشیار زیادہ ذہین زیادہ ماہر تو اب دوسرا انہوں نے ایک مسئلہ کی جو آپ یہاں اکثر لوگوں سے سنیں گے کہ انہوں نے بھی اپنے گھر میں ہی سسٹم رکھا یہ باقاعدہ میں یورپ اور امریکہ کی اخبارات میں حکومت کی جانب سے اور بڑوں کی جانب سے گائی لائن آتی ہے کمپیٹر کبھی بچے کے کمرے میں نہ رکھ جاں وہ اکیلا کچھ نہیں پتا چلے گا آپ کے وہ کیا دیکھ رہا آپ کمپیٹر رکھنا بھی ہے گھر میں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا لیکن ایسی جگہ رکھو کہ آنے جانے والے کی نگاہ پڑتی رہے یہ انہوں نے آج ایک بہترین سلوشن بتایا اب یاد رکھیں دوسری مجلس کہ شیطان نے گمراہ باد میں کیا پہلے کوئی ایسا چکر چلائے کہ مرد تو گھر سے نکلنے پہ مجبور ہے نانو نفقے کو کمانے کے لیے عورت کو بھی گھر سے نکالا آپ دیکھیں حل تو بہت اچھا ہے کہ ایسی جگہ رکھو کہ لاؤنج میں رکھو کہ فیملی روم میں رکھو کہ ڈرائنگ روم میں رکھو کہ بچہ کسی غلط چیز کو دیکھنا ہی نہ پائے لیکن گھر میں کوئی ہو تو وہ بچے کی نگرانی کرے باپ بھی صبح نکل گیا ماں بھی صبح نکل گیا شام کوئی لوگ واپس آ رہے تو اب یہ والا حل وہاں تو فیل ہو گیا ہمارے یہاں جو میں بات کر رہا تھا کہ کیا نقصان ہوا ہے اس ڈش اینٹینا کہ عورت گھر سے باہر نکلی اس کو سب کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں جو لوگ آ جائیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے اس لیے کہ برطبہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں اب خالی یہ نہیں وہ جو امام نے فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ انہیں منکرات سے حرام چیزوں سے روکو لیکن حرام چیزوں سے مطلب خالی شراب خالی ڈانس خالی ملزی خالی مسگیہجنگ نہیں ہے ہم اس میں بھی روکنے کو تیار نہیں جو کھلا کھلا حرام لیکن آج کی دنیا آج کی دنیا کا مطلب شیطان کیونکہ میں پھر گھم پھر کہ یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کے حوالے سے یہ مسئلہ جتنا آپ کو پریشان کر رہا اتنا ان کافروں کو بھی پریشان کر رہا اس انداز سے شیطان نے محل بنا کہ جدار آپ کا دماغ بھی نہیں جائے گا ادھر سے شیطان حملہ کرتا جی میوزک بی بی سی کی پچھلے سال کی اقریب کہ اس وقت نئی نسل جو مائیکل جیکسن اور میڈونا اور میزیک اور گانے اور یہ سب کی طرف لگ گئی ایک ایسی چیز آگئی معاشرے میں جس نے میوزک سے نوجوان نسل کی توجہوں کو ہٹائے وہ اس کو تحریب کے انداز میں نہیں لے رہے تھے وہ تو بس یہ کہ حقائق آج کل یہ چل رہا ہے ہم ان لوگ بہت خوش ہو کہ کم از کم ایک متبادل ملا یہ جو پہلے گانوں کے کیسے گانوں کے سیڈیز وہ سب چلتے ابھی بھی چل رہے ہیں یہ نہیں یہ ختم لیکن اس سے زیادہ بچوں کی دلچسپی ہو گئی اس سے زیادہ دلچسپی ہو گئی ویڈیو گیم کا یہ چیز نکلی اور مظاہر یہ لگا یہاں یہ تو کوئی اس میں حرام چیز بھی نہیں لیکن ان ویڈیو گیمز کے ذریعے جس طرح سے وہ ہمارے بچوں کو بہکا گئے وہ تو شاید میزک سے بھی نہ بہکایا اکثر والدین کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ بچہ جو کھیل میں بھگ گزار رہا ہے اتنے نا کہ بھئی وہ کوئی حرام چیز پہ نہیں بیٹھا ہے وہ کوئی انٹرنیٹ کی بےہودہ سائٹ پہ نہیں بیٹھا ہے وہ ٹیلیویجن کے اوپر کوئی بےہودہ چینل ہی دیکھنا وہ کھیل رہا ہے پلے سٹیشن میں ان چیزوں کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں ہر چیز کا گھوم کے خلاصہ ہے کہ گھر میں سہولتیں مہیر نہ کرنا کافی نہیں ہے توجہ دینا وہ رسک بھی رسک حرام ہے جس کی وجہ سے آدمی اپنے گھر والوں کو ٹائم نہ دے سکے یہ کوری حدیث خلاصہ کیا ہوگا گیمز جس نے میوزک کو دھوا دیا کہ شیطان نے آخر برداج کیسے کر لیا کہ اس کی آزان کے اوپر کوئی اور چیز حاوی آگئی دیکھتی تھے نا کہ شیطان نے کہا کہ تُو نے آدم کو آزان دی ہے جس سے آدم لوگوں کو تیری جانے بلائیں تو مجھے بھی تو کچھ دے جس کی وجہ سے میں اپنے والوں کو اپنے جانے بلاؤ کہا کہ ان کی آزان ہے تیرے لیے میوزک جو آزان سن کے چلتا ہے وہ اللہ کی طرف چل رہا جو گانے کی طرف چلتا وہ تیری عبادت کارٹون دیکھنے دو کارٹون کے حوالے سے جتنی بے ہیائی جتنی بے ہوتی بچوں کے ذہن میں ڈالی جا رہی ہے تو غالباً کورنا گرابی کو چھوڑ کر باقی جتنے غلط کورنا میں اس کے ذریعے بھی بچہ اتنا نہیں بھیگ رہے جی وہ بچہ سیمسن دیکھ رہا انتہا سے زیادہ بے ہوتا کر ٹریننگ یہ کیسی ہو رہی ہے والدین خوش اب یہی مسئلہ ہمارا اور شیطان کا ایک مقابلہ جاری ہے ہم جس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو شیطان حل اب تیسری اور آخری چیز سن لیجئے وقت نہیں آج مسائب کی رات آج شہزادی ایک کونین کا براہرات ذکر کرنے کی رات ہے سب سیرت سیدہ چل رہی ہے لیکن اس انداز سے کہ نئے لوگ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوں گے چھوٹ تیسری بات ویڈیو گیمز بظاہر حلال ہے لیکن غالباً بترین حرام بغیر چیکنگ کیا گر میں مسئلہ شہری ممبر سے نہیں بتا رہا ہوں توجہ آپ کو دلا رہا ہوں کہ آپ جا کے پھر مرجے سے پوچھیں دیکھیں ٹیلیویجن کا اب تک وہی فتوہ ہے مراجعہ کا دشار کیبل کو تو چھوڑیے عام ٹیلیویجن کہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ امکان لگ رہا ہے کہ آپ خود یا غیر سستانی کی جو کتاب جدید مسائل ہے اس میں یہ جملہ آپ خود یا آپ کے گھر والے ابھی نہ صحیح تو آئندہ کبھی اس میں حرام چیز دیکھ سکتے ہیں صرف ٹیلیویجن کا خریدنا بھی حرام ابھی وہ کیبل ڈشکی تو بات ہی نہیں بلکل ایک عام سا ٹیلیویجن ایک عام سا ڈبا جو ہر گھر میں بہت زیادہ بے ضرر سمجھا جاتا اب تک یہ مسئلہ انٹرنیٹ کی چیٹنگ اگر آگے چل کر امکان ہے کہ اس سے وہ حرام کی جانب جا سکتا ہے تو انٹرنیٹ کی چیٹنگ حرام اس طرح کے فتوے آپ کو ویڈیو گیمز کے بارے میں ملیں گے اس طرح کے فتوے آپ کو کارٹونز کے بارے میں ملیں گے فتوے اپنی جگہ ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کی توجہ نہیں یہ تو اتنی سادہ سادہ اچھی اچھی چیزیں اس میں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے میوزک کے لئے ضرور پوچھیں گے کہ یہ حلال والی ہے کہ حرام والی کیونکہ پتا ہے کہ وہ حرام لیکن کارٹون لیکن ویڈیو گیمز اور جو اس سے بھی زیادہ خطرناک سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسپورٹس یعنی دیکھیں بظاہر بلکل ہی بے ضرر محفوظ کوئی اس میں امکان ہی نہیں ہے کہ حرام کھو آج شیطان نے اسپورٹس کو سب سے زیادہ اپنا ہتیار بنایا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے اور بہکانے کا بھئی ویڈیو گیمز میں یا کارٹون میں تو پھر بھی ایک سٹوری ہوتی ہے کوئی تھیم ہوتی ہے آدمی اس کو چیک کر اسپورٹس میں کیا چیز بلکل ٹھیک چیز ہوگی اس مسالہ شریف کو ابھی نہیں بتا رہا ہوں کہ خواتین کے لیے تو سارے کھیل دیکھنا ہی حرام ہے جس کے اندر مرد جو ہیں نیکر پہن کے کھیل رہے ہیں کیونکہ عورت کے لیے مرد کو دیکھنا حرام ہے یہ بھی اپنی جگہ ہے خالی مرد کے لیے عورت حرام نہیں ہے عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا حرام سیدہ تاہرہ کی زندگی کے کتے ایسے واقعات ہیں کہ بابا اگر وہ اندہ ہے تو میں تو اندھی نہیں ہوں ایسے کتنے جملے ہیں جو میں نے کہا پوری مجلس شہزادی کی صیرت کو میں ذہن میں رکھ کے پڑھ رہا ہوں اور یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ مجمع یہ ساری مشہور چیزیں جانتا لیکن اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ خالی ہاکی جیسا بے ضرر کھیل خالی فٹبال جیسا بے ضرر کھیل آپ کے علمے ہوگا نا اسلامی انقلاب کے بعد ایران کے کسی فٹبال اسٹیڈیم کا میچ دیکھنے عورت نہیں جا سکتی وہ اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ اس کے لئے آ رہا وہ تو اپنی جگہ اس کو چھوڑی ہے لیکن عام سے اسپورٹ یہ ہاکی اور فٹبال تو چلیں عورت اور مرد کا ایک مسئلہ ہو لیکن اس کے علاوہ اولمپکس جتنی اوریانی ہیں جتنی بے ہی آئی ان کے گیمز میں ہوتی رہتی وہ بیس والی بال کے نام سے مسئلہ نے گیم آتا یا ریسلنگ کے جو لیڈیز ریسلنگ کے مقابل یعنی ذہن جائے گا نہیں کہ اسپورٹ میں کیا حرام ہوگا زیادہ سے زیادہ شرط لگانا حرام ہوگا وہ بھی سنا آتھ کل بہت کنٹرول ہو گیا میچ فکسن کر گھر کے اس ورلڈ کپ کو دیکھ کے اس پر یقین تو نہیں آتا لیکن خیر لوگ کہتے ہیں خلاصہ یہ کارٹو ویڈیو گیم اسپورٹ جو ایک عام آدمی کے خیال میں اس کی اولاد کو جدید زمانے میں رہ کر آرام سے بچانے کا بہترین طریقہ مولانا اپنی اولاد کو ڈی بیا میں رکھے تو جیب میں نہیں ڈالیں گی رہنا تو اس کو یہیں کچھ تو پی بی پہ اس کو دیکھانا ہے کچھ تو اس کو کمپیٹر پہ جانے دینا ہے چلیں کارٹو چلیں یہ اولمپک دیکھ رہا اولمپک دیکھ رہا جتنی بے حیائی جتنی بے پردگی عورت کے جسم کا جتنا ایکسپوزر اسپورٹس کے نام پہ ہو رہا تو شاید اس کی اندر بھی نہ ہوتا شاید کلس کہہ رہا ہوں اس لئے کے لوگ کہیں مولانا وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں اس لئے آپ خلق اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں شاید میں نے یہ سمجھانے کے لیے کہ کہ اس سے پھر آدمی بچے گا اس سے نہیں بچے کہاں کہاں سے عملہ ہو رہا جس لئے ہم حلال سمجھ رہے وہ اتنے بترین حرام بن رہے ہیں جو ہی حرام وہ تو اپنی جگہ اچھا اب اس کا حل کیا مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا اس کا حل کیا اس کا حل وہی ہے جو دو دن کی مجارس میں لوگ ذرا صاحب بور سے ہو گئے میں خود یہ جملہ کہہ کہیں کہ بھائی یہ ساری تیزے اولاد کو دینے کی ضرورت اس میں پڑھ رہی ہے کہ والدین ہے مسروف اور بچے کو کچھ نہ کچھ تو چاہیے اپنا وقت گزارنے کے لیے وہ جو بار بار تحقید کی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اور گھر والوں کے لیے اس میں بی بی بھی شامل بی بھی بھی گھر میں بیٹھی ہوئی فرق اتنا ہوگا کہ اولاد نہ سمجھے بی بی سمجھدار ہے لیکن مسئلہ دونوں کے شوہر وقت دے بھائی وقت دے باپ وقت دے اپنے آپ کو اتنا مسروف نہ کرے حتی مذہب کے نام پر بھی اتنا مسروف نہ کرے بعض لوگ مذہب ایک ذریعہ بناتے ہیں اپنے جناہوں کے لیے یا اپنے غلط باتوں کے لیے جس کے لیے خود شہزادی نے بھی اپنے خدبے میں اشارہ کیا خدبہ فدق میں شہزادی نے قرآن کی ایک آیت یہ پڑھی اللہ پھر فتنتِ سقر وَإِنَّا جَهَنَّمٌ لَمُحِيطَةٌ بِالْقَافِرِينَ کہ ارے یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فتنے سے بچنا چاہتے ہیں ارے یہ تو فتنے میں مبتلا ہو گئے فتنے میں بہانہ کیا کرے ہیں بہانہ کیا کریں کیونکہ ہمیں فتنے سے بچنا یہ قرآن کی آیت فتنے میں یہ لوگ گر گئے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں ہم فتنے سے بچئے ہیں جنگِ طبو کی آیت وہ بہت دلچسپ واقعہ ہے کبھی تفسیلی روایت پڑھنے کا موقع ملا لیکن خلاصہ یہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جتنی لڑائیاں لڑی اس میں دو جنگیں بہت اہم ایک طبو پر ایک ہنین جس پہ ہمارے ہاتھ سب سے کم پڑھا جاتا ہے طبو کا ہنین پیغمبر کی زندگی کی دو بہت اہم جنگیں ابھی جو ایک ہنگامہ ہوا ڈی ایم ٹیلی ویجن پر ایک چینل ہے تو اس کے اندر بطور دلیل جو بات کہی گئی جنگِ ہنین اس کا جواب بہت اہم جنگ ہے اس کو سمجھنا کیا وجہ ہے کہ دعائے نتبہ میں بھی اور زیارتِ آشورہ میں بھی مولا کی دشمنی کے حوالے سے کہا گیا احقاد البدریہ والہنینیہ یہ بدر اور ہنین کا انتقام تھا جو لیا جا رہا ہے تو ہنین بہت اہم جنگ وقت نہیں ہے نہ یہ موضوع کیسے لیے کہ خلاصہ یہ کہ دشمنان اہلِ بیت کبھی کبھار ایک جملہ کہہ کر صفائی پیش کرتے یہ ان دشمنان اہلِ بیت کی بات ہے جو اتنے بزم شدید نہیں کہ جو میں وہ جو لوگ تھے بھاگے میدان سے یا فلاں کیا یا ہمکہ کیا یا دھمکہ کیا ان سب کو رسول نے فتح مکہ پہ معاف کر دیا تھا فتح مکہ کی معافی تو اتنی مشہور چیز ہے کہ ہمارے اپنے مومنین نعوذ باللہ امام خمینی پہ چڑھ دوڑے تھے کہ جی رسول نے تو فتح مکہ میں سب کو معاف کر دیا یہ کیوں معاف نہیں کرتے کتنا لوگوں کی ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تو آپ کسی فتح مکہ کی معافی وہ ایک دلیل کی طور پہ استعمال کیا ٹھیک ہم نے مانا اہد میں انہوں نے یہ کیا ہم نے مانا خیبر میں انہوں نے یہ کیا لیکن فتح مکہ پہ جب رسول نے معاف کر دیا تو آپ کو انہیں پھر دو بارہ سوال کرنے والے اب اس کے جواب تو بہت ہے لیکن بہت ہی مقصر جواب غزبہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے فتح مکہ سے پہلے اور جو حرکتیں پہلے کی گئیں وہی غزبہ حنین میں کی گئیں اس میں اس کو بہت توجہ سے پڑھئے گا یا انقریب آپ کے بچوں کے ذہن میں زہر ڈالا جائے گا کہ جب رسول معاف کر چکے ہیں تو ہم کونے بولنے والے غزبہ ہونے ہیں اور غزبہ تابو پیغمبر کی زندگی کا واحد غزبہ مولا کو چھوڑ کے گئے مولا کو لے کے نہیں گئے تم نہیں جاؤگے اس غزبے میں میرے ساتھ کوئی اہمیت ہے اس کے تو خیر اس کے اندر رسول نے سارے مدینے کو تاجب اہم بات یہ ہے کہ سارے مدینے سے کا سب کو اس غزبے میں چلے اور بڑا مشکل تھا یہ درمی بہت اور بزنس کا بہترین موقع دیکھیں بزنس سال میں ہر دن تو نہیں ہوتا نا اس کے کچھ مواقعات ہیں اس وقت کسی سے آپ کہیے کہ چلو بھئی حج پہ چلو اب چلو بھئی فلاز عبادت کے لئے چلو یہی کہہ گا یہی وقت رہ گیا تھا ایک مہنے پہلے آتا ہے یہ دو مہنے بعد کیسے مطلب لوگ یہ کٹ آئی غزبہ تبو کیے تو ہر آدمی بہانہ بنا رہا ہے وہ صبح ایک کرونے بڑا اچھا بہانہ بنا رہا ہے تاکہ یا رسول اللہ ہم اس غزبے میں نہیں جائیں اس لیے کہ آپ ہم کو لے جا رہے ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں جنگے تبو ان کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں بڑی حسین جمیل ہیں بڑی گوری ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہم جائیں گے اس کو دیکھ کے گناہ میں پڑ جائیں گناہ سے بچنے کے لیے ہم اس پہ جانے کو تہیار نہیں ہم نہیں جا کر یہ فتنے میں پڑھیں سورہ توبہ کی آئیت تازل ہے اللہ فیل فتنت ساقاتو تم کہہ رہا فتنے سے بچنے کے لیے نہیں جا رہا ہے یہ بہانہ خود سب سے بڑا فتنہ تم تو فتنے میں پھس چکے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے شریعت کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے غلط ثلط دلینے دینے کے لیے اس اعتبار سے یہاں اب ایک مختصر سی بات اور وہ یہ کہ اب کیا کرے بھئی شریعت نے کہا کہ روزی تو کمانا ہے نانا نبقہ یہیں پر عمر حل آیا جہاں کہا کہ حتیٰ عبادتوں کو بھی کم کر حتیٰ کیوں روایتیں آتی ہیں امام فرماتے میں بہت زیادہ مسکہبات کی پابندی پسند نہیں کرتا یہ جملے امام کے مسکہبات کا بہت زیادہ اس پابندی پسند نہیں کرتا کجھا کہ مولا کیوں پسند نہیں کرتے مسکہبات جو اللہ کو پسند کہا کہ بہت زیادہ مسکہبات کرنے والا آخر میں واجبات کس سے دوسری ہے وہ جو مولا کی نجل بلاغہ میں حدیث ہے وہ قلیر عبادت جو مستقل باقی رکھتا تو بہتر اس کسیر عبادت سے تو وقتی جوش میں ہو اور اس کے بعد چھوڑنے ہو اب جو مسکہبات وقت نہیں ہے میں کیا کہوں جو مسکہبات جو مسکہبات واجبات کو چھوڑنے کا سبب بنتے ہیں تو اس واجبات سے آپ کی ذہن میں کیا آرہا کاری نماز اور روضہ نہیں واجبات یہ والے بھی چھوڑی آتے کہ جی خلان صاحب کو مسجد میں کھانے کا اتنا شوق ہے کہ پندرہ منٹ کی نماز جماعت ہے اور دو گھنٹے مسجد میں بیٹھ گیا کراچی میں بہت ہے پھلے شاید کورتان بھلے خوزہ مسجد کھارا دھر ہو بات دیکھی وہ گھر سے نکلے گا تو گھنٹے کے پاس اب جو واجبات اولاد کو وقت دینے کا واجبات خانہ خالی رات دیو میں گیرت بالا واجب کہ تم نہ آو گے گھر میں تو شیطان آ جائے گے وہ تمہارے گھر پر کنٹرول کر لے گا علیہ السین مجتبہ سے کہیں کہ اپنی اولاد سے ایک لمحے کے لئے کافل نہ ہونا یہ مستحابات کے لیے جب اجازت نہیں دی جا رہی تو فقط عللے تللے عائش و آرام کی خاتر کہ صبح سے شام تک لگے ہو جس سے تمہارا گزار اگر آج اتنے وقت میں بہت زیادہ رزق کمالے تھا کوئی بات نہیں لیکن اگر اس بہانے سے وہ رات کے دستوز بجے تک بہا رہے تو یہ وہ مستحابات ہیں کہ جو اس واجب یعنی اولاد کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں تو کارٹون سے ویڈیو گیم سے سپورٹس کے پروگرام سے جو سب حلال نظر آ رہے ہیں کیسے اپنے آپ کو بچائیں اس کا طریقہ جو میں نے مجلس کے شروع میں کہا اور اس کے لئے مثال کل میں نے شروع کی تھی آج ختم کرتا مثال رسول اللہ جیسا مصروف آدمی اس کائنات میں کوئی نہیں گزرا ہاں یہ دوسری بات ہے کہ ہماری اور آپ کی مصروفیت وہ ہوتی ہے اس سے باقاعدہ دعاوں میں ہمیں سکھایا گیا وَلَا تَجْعَل وَلَا تَجْعَلِ دنیا اکبر ہم میں نہ یہ دعا ہے جو کئی جگہ ہم کو سکھائی گئی آئے خدا کبھی ایسا نہ ہو کہ دنیا ہمارے نزدیک سب سے اہم مسئلہ بن کے رہ جائے حرام نہیں حرام تھی دنیا کے معاملات مکان بنانا نئی گاڑی خریدنا بی بی کے لیے سارے زیبرات خریدنا یہی ہمارا اہم مسئلہ بن کے نہ رہ جائے آخرت پہلے ہو دنیا اس کے بعد ہو رسول جتنے مصروف تھے وہ کل میں نے بتا دیا آج میں اس کو دورانہ نہیں چاہتا لیکن اس مصروفیت کے باوجود جتنا بیادہ اور رسول نے اپنے گھر والوں کو وقت دیا جن گھر والوں کو ضرورت ہی نہیں وقت جن کو ضرورت ہی نہیں وقت رسول کے گھر میں کون ایک خدیجہ اے کائرہ ہیں فاطمہ سیدہ ہیں ان دونوں میں سے کس کو رسول کے وقت کی ضرورت ہے دین کہتے بات سے بات ہو رہے ہیں لیکن جتنا وقت رسول ان کو دیتے جس کی مثالیں میں کل دے چکا اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا جو میں نے کہا نا کہ نیکی کا شوق دلاؤ میں نے نہیں کہا امام کا چوتھا جی وہ رسول کے گھر میں آپ کو نظر آئے گا شوق دلواؤ زبان سے نہیں ہوتا ہے جب شادی کے بعد پہلی رات خدم ہوئی اور رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے یہ واقعہ میں چونکہ دو سال پہلے یہاں میں بھی پڑھ چکا ہوں اور شارجہ اور قبائی کے مختلف مجالز میں کئی بار پڑھ چکا ہوں خالی اس کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پنچ لائن یا بوٹم لائن کہ جب رسول اپنی بیٹی کے گھر میں آئے یہ کی تو لباس کا فاطمہ کے پاس دھنگ کا جو شادی میں پہنا جائے اور وہ بھی خدیجہ تاہرہ نے ایک الگ عورت کے پاس بطور امانت رکھوایا تھا نعوذ باللہ میرے اس جملے سے توہین رسالت نہ ہو جائے یہ بھی رسول کے پاس نہیں رکھوایا تھا ایک الگ عورت کو کہ بس ایک تو میری خواہش کہ جب میری بیٹی اپنے شوہر کے گھر جائے تو ایک لباس تو ڈھنکا ہو یہ اس وقت میری بیٹی کو میری جانب سے توفہ دے دینا وہ ایک لباس وہ بنہا کے آپ کو معلوم ہے کہ رسول کو خدیجہ سے کتی محبت خالی ان کا گلوبند دیکھتے ہیں جو جنگِ بدر کے موقع پہ آیا تو رسول کی آنکھوں میں آسو آگئے یہ لباس دیکھا پیغمبر رو دیئے کہا بیٹی تیری ماں کی خواہش ہے اس کو پہن کے جائے اور اگلی صبح جب پیغمبر پہنچے نمازِ فجر کے بعد بیٹی کے گھر میں تو دیکھا کہ بیٹی وہی پھٹا پرانا پیبند لگا ہوا لباس پہنے ہوئے باقی ہے بڑا مشہور پیغمبر نے کہا بیٹی آج ابھی شادی کی پہلی رات چوبیس گھنٹے بھی نہیں گدریں یہ علماء کہتے ہیں مستحب ہے کہ شادی رات کو تو اس کے لیے دو دلیلیں لاتے ہیں ایک رسول کا عمل کہ رسول نے فاطمہ کو رات کے وقت رخصت کیا دوسرا قرآن کی دو آیتیں جن میں سے ایک آیت میرا سرنامہ وقت نہیں تھا کہ میں اس کو سمجھاتا اس بہانے سمجھنے آ جائے گا قرآن نے کہا واللیلہ سکنا اللہ نے رات کو سکون کی جیز بنایا یہ قرآن کے آیت ہے رات اب امام کہتے ہیں کہ اللہ نے رات سکون کی جیز بنایا اور سورہ روم میں کہا عورت سکون کی چیز ہے رات بھی سکون عورت بھی سکون سکون کے ساتھ میچ کرتی ہے اس لیے شادیاں رات کے وقت کیا کر بیٹیاں رات کے وقت رخصت کیا کر باقیدہ امام دلیل دے رہے ہیں کہ عورت سکون کی اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن نے جس جس چیز کو سکون کا وہ سب عورت سے ملا دو اب وہی رات رات کو رسول نے رخصت کیا ہے بارہ گھنٹے بھی نہیں گزرے چوبیس تو بڑی بات اور دیکھا فاطمہ وہ پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے جس میں پیونج لگانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے کھجور کے پتے کہ بیٹی وہ لباس کہاں گیا کہا بابا وہ لباس چونکہ بہت تینٹی تھا اچھا تھا دھنکا تھا تو میں نے یہ چاہا کہ اسے کسی بڑی تقریب کے لیے پہنو اس نے اس کو حفاظت سے رکھ دیا کتنا لوجیکل جواب ہر آدمی یہی کہے گا وہ اچھی تھی ہے میں نے اس کے لیے رکھے لیکن چونکہ یہ واقعہ باپ بیٹی کا واقعہ نہیں ہماری اور آپ کی ہدایت کا واقعہ تو اکمبر نے کہا اچھا بیٹی ذرا جنرہ کے لباس دکھانا تو صدیقہ کا اتنا کہہ دینا کہ بابا میں نے لباس کو حفاظت سے رکھ دیا تاکہ جو بڑی تقریب ہے اس میں پہن کے جاؤں کیا یہ کھاپی نہیں ہے جو رسول کہتے ہیں چھلا کے دکھانا تو یہ جملے تو عمومہ نے آپ اس وقت کہتے کہ جب کسی سے آپ نے پوچھا میری امانت کہا اس نے کہا میں نے رکھ دی آپ کو شک ہے اس کے اوپر کہ نہیں یہ کھاپی گیا کہتر علاقے دکھانا تو صحیح رسول اپنی بیٹی سے کیوں کہہ رہے اس لیے کہہ رہے کہ اگر رسول یہ جملہ نہ کہتے تو فاطمہ کا واقعہ باپ بیٹی کا واقعہ بنتا ہمارے اور آپ کے گھر کے لیے کوئی ہدایت نہ ہوتے کہا علاقے دکھاؤ تو صحیح بیٹی نے کہا بابا میرے گھر میں تو نہیں رکھا ہوا پھر کہا رکھا ہے کہا کہ آج صبح نماز فجر کے بعد ایک فقیر آ کے اللہ کے نام پہ یہ مانگ رہا تھا اب مجھے اس کو میرے پاس دو جھوڑے تھے ایک اس کو دینا میں نے سوچا کون سا دوں مجھے پتا ہے جو میں یہاں دوں گی وہ قیامت میں ملے گا اگر پھٹے ہوئے کپڑے دوں گی تو قیامت میں یہ واپس ملے گا اور اگر اچھا رباس دوں گی قیامت میں وہ ملے گا یہاں تو میں سو دوس دوسو دوسو پاس سو آدمیوں کی درمیان عورتوں کی درمیان قیامت میں تو اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ میں نے کہا وہ بڑی تقریب ہے وہاں کے لیے لباس محفوظ کر اور یہ اٹھا کے میں نے سائل کو دے دیا اچھا اب اگلہ جملہ بھی سنیے اس نے تو ہم کو یہ بتایا کہ واقعا جو چیز آپ کو قیامت میں چاہیے ہے وہ یہاں پہلے خرج کرنا پڑے گی جو تمہیں پسند ہے وہ راہے خدا میں دو لیکن اس کے بعد اصل موضوع یہ واقعہ نہیں تھا یہ درمیان میں آگیا کوئی بات نہیں اچھا ہی ہوا ہے لیکن اصل جملہ اس کے بعد فاغمبر نے کہا لیکن بیٹی یہ تُو نے کہا سے سیکھا اب فاطمہ عالمہ غیر مولیمہ کی ماں ہیں فاطمہ کا مصفح فاطمہ ایسی کتاب ہے کہ معصومین اس سے استفادہ کرتے ہیں فاطمہ کا علم کسی معصوم کے علم سے کم نہیں ہے پھر پہغمبر کو یہ فاطمہ سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ کہاں سے پوچھ سیکھا اس لیے کہ وہی بات کہ ہمیں اور آپ کو بتانا کہ بھئی ہمارے بچے جو آپ نے کہا کہ مولانا یہ سخت وہ سخت کارٹون بھی چھوڑ دو اور ویڈیو گیمز بھی چھوڑ دو تو کیا کرے بچے کے ساتھ یہ بچہ کہاں سے سیکھے گا اس کا طریقہ کہا بابا مجھے یاد ہے اب تک فاطمہ یاد کی بات کر رہی ہے علم کی بات نہیں کر رہی ہے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں قہد پڑا تھا اور آپ نے گھر میں جو کچھ تھا خدیجہ سے آکے کہا تھا کہ خدیجہ تاہرہ اس پر جتنا تمہارے پاس بچا ہوا ہے وہ سب راہ خدا میں دینا جملے اس سے بھی زیادہ اہمت وقت نہیں تو خدیجہ تاہرہن درم و دینار کے اتنے بڑے دھیر رسول کے لیے قربان کر دی کہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا چھے فٹ کا حفشی غلام نظر نہیں آرہا کتنا اوچھا وہ دھیر تھا درم و دینار کے غلام نظر نہیں آرہا پہغمبر یہ چیزیں یہ درم و دینار بوریوں میں بھر کے لے گئے اور فاطمہ کہہ رہی ہے مجھے یاد ہے اب تک اور فاطمہ کی ولادت ہوئی ہے اعلان نبوت کے پانچمہ سال یعنی یہ ساری دولت ان کافروں پر خرچ ہو رہی ہے جو خون کے پیاسے ہیں کھڑا بچھانے والے راستے میں کاتے بچھانے والے ہیں سر پہ کھڑا پھکنے والے لیکن پریشانی میں ہے تو رسول یہ لے کے گئے جب واپس آئے فاطمہ کہتی ہے بابا مجھے یاد ہے کیسے اپنی اولاد کو بتاؤ اس کے لیے نمونہ کہ جب آپ آئے تو مادرِ گرامی نے آپ کو دیکھ کے حیرت سے پوچھا کہ آپ کا لباس کہاں گیا کیونکہ پیغمبر وہ بوری جس میں دیرم و دیرام بھر کے لے گئے تھے وہ پہن کیا رہے جیسے کفنی ہمارے یہ تیار کی جاتی ہے احرام بھی نہیں کفنی کہ وہ پوری بوری اس میں ایک گردن کے لیے یا گلے کے لیے ایک سراخ کیا اس کو بیغمبر نے پہنا تو خدیجہ نے سوال کیا آپ کا نباس کہاں گیا کہ یہ کفن پہن لی کہا جب میں نے سب دے دیا تو آخر میں ایک پریشان حال آیا کہ مجھے دیر سے پتا چلیا اب مجھے کچھ دیجے تو کچھ تھا ہی نہیں اور آپ نے امہ سے یہ کہا کہ خدیجہ اب میرے سامنے تھا نہیں آپ نے اس وقت کہا کہ میں نے اپنا لباس دے دی تو امہ نے کہا کہ جب آپ خود یہ بوری پہنے بوری اس کو دے دے تھے تب آپ نے یہ کہا کہ خدیجہ میں نے سوچا کہ مجھے یہاں اچھے لباس کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ ضرورت ہے تو یہاں تو مکہ کے پاس سو آدمی ہیں وہاں ولین و آخرین کے انسان ہیں جو چیز وہاں چاہیے تھی وہ میں نے سائل کو دے دی بابا آپ ہی کو میں نے دیکھا مجھے اب تک یاد ہے باب نے عمل کیا بیٹی سے کچھ نہیں کہا ایک جملہ اپنی بیٹی سے نہیں کہا لیکن یہ ماحول گھر میں بنے گا تو پھر وہ اولاد نہ کارٹون سے بگڑے گی نہ ویڈیو گیم سے بگڑے گی نہ ہی وہ اسپورٹ سے اور دوسری چیزیں لیکن محمد وآلہ الطاہی